رحیم یار خان میں تیز ہواوں سے یالہ باری اور بارشوں کی وجہ سے فصلوں کو شدید نقصان کا سامنا ہے بلخصوص پک کر تیار گندم تباہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کسان پریشان ہے اور حکومت کے آلہ حکام سے مدد کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مزید بتا رہے ہیں ایم ایم فائیو نیوز کے ڈسٹرک رپورٹر محمود ساکیب سلنگی جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں رحیم یار خان کے نواہی علاقے کوٹ کرم خان میں ہالیہ بارشوں کی وجہ سے کافی نقصانات ہوئے ہیں تو یہاں پر گندم کی فصل جو پاک کر تھی ان کو بھی کافی نقصان ہوا جو گندم کی فصل تھی وہ ساری ختم ہو چکی ہے ہمارے ساتھ یہاں پر ایک کسان موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہالیہ بارشوں کی وجہ سے آپ کو کتنے نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کی جو یہ گندم ہے ان کو کتنا نقصان ہوا ہمارے ساتھ ایک کسان موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں جی سر تو ساں دیکھ سکتو ایک کنک دا حال ہے لاکھ لاکھ روپر سر ٹھیک ہے بارشن دی وجہ کے نے کنکی تباہ ٹھیک ہے نکے نکے بالن سر کاروبار ہے کہنا روزی ہے کہنا کنک پاکتے تباہ ٹھیک ہے بارشن کنے اثاری گورنمنٹ کے نے اپیلے برائے مہربانی کرتے تھوڑا تاون کی تاونجہ سینگنے ایک کنک تو ساں دکھا سکتو سارے جو سیڑتے دیکھ سکتو ایک کنک دا حال ہے سارا ساری علاقے دے جو بہو بارشتی ہے بہو گڑا وسے بہو کافی نقصان تھے سارا گریب آمدہ گورنمنٹ کے نے اپیلے سار تاون کی تاونجہ سینگنے ملربانی ہزار جی بلکل ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر حالیا بارشوں کی وجہ سے کافی نقصانات ہوئے یالہ باری بھی ہوئی ہے جن سے جو گندم کی فصل پکی ہوئی تھی وہ پک کر تیار تھی ان کو کافی نقصان ہوئے تو ہمارے ساتھ وہ شہری ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک لاکھ رپیہ جو سالانہ ان کا ٹھیک ہے جو ہم عدا کرتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حکومت کے عالی حکام سے ہماری یہ اپیل ہے کہ جو ہمارے نقصانات ہوئے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے جی